پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ملک یمن پر ایک نیک بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ اپنی ریایہ کے ساتھ بہت نیک سلوک کرتا تھا اس کی چار بیٹیاں تھی جن میں سے ایک شہزادی بہت حسین تھی جس کی خوبصورتی پر باقی شہزادیاں نفرت کرتی تھی اس شہزادی کا نام شہزادی سوہانہ تھا ایک دفعہ ان کا باق کسی کام کی گھر سے بیرون ملک گیا اس نے اپنی ساری بیٹیوں سے ان کی خواہشات پوچھیں ان تین بہنوں نے قیمتی زیورات لانے کو کہا جب بادشاہ نے چوتھی بیٹی سے پوچھا کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو شہزادی سوہانہ نے کہا مجھے ایک گلاب کا پھول چاہے ان کا باپ کوئی نہ کوئی بات بھول جاتا تھا اس لئے صرف شہزادی سوہانہ کے لئے پھول لے آیا باقی چیزیں وہ بھول چکا تھا جب وہ گھر آیا تو شہزادیاں دروازے پر کھڑی اپنے باپ کا انتظار کر رہی تھی جب ان کا باپ آیا تو صرف ایک پھول کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہ تھی شہزادیوں نے اپنے باپ کو برا بھلا کہہ کر باپ کی نافرمانی کی شہزادی سوہانہ کمرے میں جا کر رونے لگی اس کا باپ کمرے میں آیا اس کا پھول اسے دے دیا بادشاہ نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز والدین کی خدمت ہے چنانچہ جب بادشاہ دوسری مرتبہ بیرون ملک گیا تو سب نے اپنی اپنی چیزیں لانے کے لئے کہا مگر شہزادی سوہانہ اس پر خاموش رہی اس نے سوچا کہ اس بار کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جسے میرے باپ کا دل دکھے تو بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کے لئے زیورات لیے راستے میں ایک جنگل تھا بادشاہ اس جنگل میں سے گزر رہا تھا تو اس نے درفت پر بیٹھے ایک چمگادر کو دیکھا وہ چمگادر اصل میں ایک خوفناک جن تھا اس نے بادشاہ کو پیٹ کر لیا ایک شہزادہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اس نے اپنی تیز دھار تلوار نکالی اور چمگادر کی گردن پر دے ماری چمگادر اسی وقت مر گیا شہزادہ بادشاہ کو محل لے گیا اور ان کی بیٹھیوں کو سارا ماجرہ سنا دیا شہزادیاں اپنے باپ کے پاس آئیں اور اپنے باپ سے نافرمانی پر معافی مانگی بادشاہ نے اس وقت اپنی ساری بیٹھیوں میں سے سوہانہ پر فخر محسوس کیا اور اپنی ساری بیٹھیوں کو گلے لگا لیا سب ہنسی خوشی رہنے لگے دیکھا بچو مل جل کر رہنے سے برکت ہوتی ہے ہمیں بھی چاہے کہ شہزادی سوہانہ کی طرح اپنے والدین کی فدمت کریں اور ایسی بات زبان پر نہ لائیں جس سے والدین کا دل دکھے موسیقی موسیقی